دانہ توفان کا اثر دھیرے دھیرے دکھنا شروع ہو گیا ہے خاص کر کے اوڈیسا میں جب وہ لینڈ کیا ہے لینڈ فال جب اس کا ہوا ہے اس وقت میں دھامرہ پورٹ کے علاقے میں موجود ہوں اور سرکشہ وجہوں سے پرشاشن کی کئی ساری سکتیوں کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات سے جیسے ہی بارش ہوئی ہے اور تیج ہواوں کا رخ لیا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رات پر یہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو یہ لینڈ فال جانمال کے ستی ہے اس ستی کے بعد سے دیکھیں کئی ساری جگہوں پر ٹوٹ پوٹ اور تمام طرح کے چیزیں دیکھنے کو ملی ہے جس حساب سے بارش ہو رہی ہے جس حساب سے تیج ہوایں چل رہی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان کی اور جانمال کے نقصان کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ کئی جگہوں پر پیڑ گیرے ہیں کئی جگہوں پر کئی ساری چیزیں ٹوٹی ہیں کئی جگہوں پر بڑے بڑے بل بورٹس گیرے ہیں اور یہ ہوایں ابھی بھی بدستور اس رفتار سے تو نہیں لیکن ہاں اس سے تھوڑا کم رفتار سے زاری ہے جہاں تک چکرباتی تفان کی بات کریں تو تیرے گلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ دھامرہ سے آگے نکل کر اب بھیتر کانی کا جو نیشنل پارک ہے اس کے آس پاس آئے اور دھیرے دھیرے یہاں آگے بڑھ رہا ہے اب حالانکہ لینڈ فال ہونے کے بعد تھوڑا کمجور پڑتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن یہ تقریباً دن میں گیارہ بارہ بجے کے بعد سے اڑیسہ کے تٹ کو پار کرے گا اتنا ضرور ہے کہ لینڈ فال سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری چونکہ ابھی صبح ہے ابھی نہیں لیکن دھیرے دھیرے پرشاشن کو پتا چلے گا خاص کر کے تب جب لوگوں کے نیند کھولے گی یا پھر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بارش کم ہوگی اور ہواوں کا رخ کم ہوگا تب جا کے اصلی نقصان کا پتا چل پائے گا کیمروین نشان کے ساتھ کمار گندن ٹی وی نائن بھارت ورش دھامرا پورٹ بھدرک اڑیسہ